تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی بھائی اممہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہم کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے یہ نیوز ہائیڈلائنز شہر اقتدار میں لا قانونیت اور بیٹ گوننس ہے چیز جسس گلزار احمد نیرے مانگتے ہیں کہ اسلام آباد سٹی میں انڈسٹیل زون بنانے کی اجازت نہیں دیں گے کرونا ویرس نیشنل اسٹیڈیوم کراچی میں سینٹارزز لگانے کا فیصلہ سن حکومت کہتی ہے سٹیڈیوم کے تمام داخلی راستوں پر سکریننگ کی جائے گی اور طبیعی عملہ بھی تائینات ہوگا کلندرز کی ہار پر رونے والا بچہ ٹیم کے لیے خوش قسمتی کی علامت ثابت ہوا اس سے قبل لاہور کلندرز تین میچز کھیل چکی تھی اور تینوں میں اسے ناکامی کا سامنا رہا جس سے مددہ بھی مایوس ہوئے تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی 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 مولٹن میں خوش آمدید مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اسلام آباد سٹی میں انڈسٹریل زون بنانے کی اجازت نہیں دیں گے مزید جوانتے ہیں سپورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اسلام آباد کے آئین آئین انڈسٹریل ایریا میں محولیاتی آلودگی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماب کی چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ اسلام آباد سٹی کے اندر انڈسٹریل زون بنانے کی اجازت کس نے دی شہر کے درمیان میں انڈسٹریل ایریا آ گیا وکین نے جواب دیا کہ یہ ماسٹر پلان کا حصہ تھا چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد اور اسٹیلیا کا دار الحکومت کنیمبرہ ایک ساتھ ڈیزائن ہوئے کنیمبرہ جس ڈیزائن سے بنا وہی موجود ہے جبکہ ہم نے ایک طرف خیبر پختون خواہ ملا لیا اور دوسری طرف لاہور جا رہے ہیں چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ ہماری پوری قوم ہی دکاندار بن گئی ہے سب دکانوں میں سمگلنگ اور باہر کا مال بیچ رہے ہیں پورے ملک میں دکانیں ہی دکانیں نظر آ رہی ہیں سنتکار بفاری بن گئے تو لارنس پور میں دنیا کا بہترین ان کا کپڑا بنتا تھا جو بند ہو گیا ہمارے پاس ہاتھ سے کام کرنے والے قابل لوگ تھے پتہ نہیں ان کا کیا بنا چیف جسٹس نے کہا سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد ایم سی آئی کچھ کرنے کو تیار نہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ کو گند اور کھوڑا ملے گا اسلام آباد میں لاقانونیت اور بیٹ گورننس ہے ایم سی آئی اور سی ڈی اے ملازمین نظر نہیں آتے لگتا ہے گوشت ملازمین بھرتی کیے ہوئے ہیں سی ڈی اے کا چپڑا سی سرکاری زمینوں پر قبضہ کرا دیتا ہے سی ڈی اے سپیم کورٹ کے احکامات نہیں مانتا اسے معلوم نہیں کس چیز سے کھیل رہا ہے عدالت ایک حکم پاس کرے تو سی ڈی اے بند اور ملازمین فارغ ہو جائیں گے اس نے آئین کے تحت نہیں چلنا تو قوم کو اس کی ضرورت نہیں سب نے اپنے کام سے سمجھو تا کر لیا پورے ملک کا یہی حال ہے قومی اسملی کے بعد سینٹ سے بھی زینب الارڈ بل منظور کر لیا گیا ہے سینٹ کا اجلاس چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیرے صدارت ہوا قائمہ کمیٹی سے ترامیم کے بعد منظور ہونے والے زینب الارڈ بل کو سینٹ میں پیش کیا گیا جسے منظور کر لیا گیا سینٹ میں زینب الارڈ بل سینٹر آزند سواتی نے پیش کیا سینٹر جاوید اباسی نے زینب الارڈ بل پر اعتراض کیا کہا زینب الارڈ بل پر کچھ تحافظات ہیں بل پیش کرتے ہوئے وزی برا انسانی حکوم بھی موجود نہیں سینٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ایسے درندوں کو الٹا لٹکانا اور پھانسی دینی چاہیے ترامیم آتی رہیں گی بل کو منظور کروانا ناگزیر ہے ایسے درندوں کو تو الٹا لٹکانا چاہیے ایسے درندوں کو پھانسی ملنی چاہیے قائمہ کمیٹی انسانی حکوق نے قتل اور زیادتی کے مجرموں کے لیے دس سے چودہ سال قید کی سزا تجویز کی قائمہ کمیٹی کی ریپورٹ میں جرمانی کی سزا بھی ختم کر دی گئی بلاول بٹو کی سربراہی میں قومی اسیمڈی کی کمیٹی برائیں انسانی حکوق نے زینب الٹ بل کو کافی عرصے تک طول دیا قائمہ کمیٹی کی کمیٹی برائیں انسانی حکوق نے 9 اکتوبر 2019 کو زینب الٹ بل کی منظوری دے دی تھی کمیٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا تھا کہ یہ بل صرف اسلام آباد میں لاغو ہوگا اسے ملک بھر میں نافذ کرنے کے لیے چاروں صبح اسیمڈیوں کو بھی زینب الٹ بل پاس کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو محفوظ بنایا جا سکے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایا پاکستان سپر لیگ میچز کے دوران کرونا وائرس کے باعث سن کی صبحی حکومت نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سینیٹائرزز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سپر لیگ میچز کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سینیٹائرزز لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سن حکومت کے مطابق سابون بنانے والی کامپنی سٹیڈیم میں موف سینیٹائرزز نصف کرے گی جبکہ پارکنگ کے مقامات پر بھی سینیٹائرزز لگائے جائیں گے سن حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی خوف نہیں اس حوالے سے طبی ماہرین نے بھی کلیرنس دے دی ہے تاہم احتیاطی تدبیر کے طور پر پی ایس ایل میچزز دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کی سکریننگ کی جائے گی اسٹیڈیم کے تمام داخلی راستوں پر سکریننگ کے لیے خصوصی کامٹر قائم کیے جائیں گے جبکہ دروازو پر پولیس کے حمرہ طبی عملہ بھی تائمنات ہوگا عوامی سطح پر حکومت کے اس پیسلے کو خاصی پذیرہ ہی ملی ہے ایک شہری کا کہنا تھا کہ دوسری طرف راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں معاملے خصوصی برائج سے ہیڈ ڈاکٹر زفر مزا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرونا کے پانچ مریض ہیں تاہم پاکستان سپر لیگ کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز چھپانے کی بات دو سو فیصد غلط ہے جبکہ ہر نزلے اور زکام کو کرونا وائرس نہ سمجھا جائے صوبائی اور وفاقی سطح پر مل کر کام کر رہے ہیں صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے بہتر فیصلے کر رہی ہیں کچھ بات کرتے ہیں لہور کلندرز کی ہار پر جذباتی ہو کر رونے والا بچہ عبدالعہد ناصر کوئٹا گلائڈیٹرز کے خلاف میچ میں کلندرز کے لیے خوش قسمتی کے علامت بن گیا نسیج جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ایس ایل پائیف میں گزشتہ روز لہور کلندرز نے کوئٹا گلائڈیٹرز کو یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست سے دو چار کر کے ایونٹ پہ اپنی پہلی فتح حاصل کی اس سے قبل لہور کلندرز تین میچس کھیل چکی تھی اور تینوں میں اسے ناکامی کا سامنا رہا جس سے مدہ بھی مایوس ہوئے تھے ایسے ہی عبدالعہد ناصر نامی ایک بچہ بھی ہے جو لہور کلندرز کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے مگر ایونٹ پہ اپنی ٹیم کی مسلسل تیسی بار ہار برداشت نہ کر سکا اور دھاڑے مار کر رونے لگا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی لہور کلندرز کی انتظامی نے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد نہ صرف اس بچے کو کلندرز کے کھلاڑیوں سے ملاقات کروائی بلکہ اس کے جذبے کو بھی سراہا اور آئندہ کی میچس میں جیت کر خوشیاں دینے کا وعدہ بھی کیا عبدالعہد کو گزشتہ روز لہور کلندرز اور کوئٹا گلائڈیٹرز کے درمیان ہونے والے میچ میں مدعو کیا گیا تھا عبدالعہد نے لہور کلندرز اور کوئٹا گلائڈیٹرز کے اس میچ میں شرکت کی اور انتظامے کے ساتھ میچ دیکھا جبکہ اپنی ٹیم کو کامیاب دیکھ کر خوب خوشی بھی منائی لہور کلندرز کے مدہ عبدالعہد نے نہ صرف میچ دیکھا بلکہ یہ ایوارڈز کی تقریب میں بھی شریک ہوئے دوسری طرف وزیراعظم عمران خان سے پشاور ظلمی کے چیئرمن جاوید آفریدی کپتان ڈیرن سیمی سمیت کھلاریوں اور ٹیم آفیشلز نے ملاقات کی عمران خان نے پاکستان کی عزازی شہریت ملنے پر ڈیرن سیمی کو مبارک با دی وزیراعظم نے جنوبی ایفریکہ کے لیجنڈ بیسٹ مین اور پشاور ظلمی کے منیٹور ہاشی معاملہ کو بھی خوش آمدید کہا عمران خان نے کہا کہ خوشی ہے کہ پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہا ہے لوگ خوش ہیں پی ایس ایل کے تمام میٹس میں سٹیڈیم بھرے ہوئے تھے یہ پوری دنیا کو پاکستان کا مصبت پیخام ہے دیرن سیمی سے گفتکو کرتے ہو وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکے کی بحالی میں آپ کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اب آپ ہمارے شہری بھی ہیں مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی بھائی اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ ہاں تارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نیچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان